بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مولانا محمد مطین الاقسامہ قاسمی صدر جمعیت المہتر پردیر قاضی شہر کانپور و صدر کلہند اسلامی علمی اگرمی کانپور اپنے ان تمام بھائیوں سے جو قرآن مرض کے سلسلے میں اسپتالوں میں ایڈمیڈ ہیں یا قورنٹائن سنٹروں میں ہیں مفتیوں کے مشورے کے بعد ان سے اپیل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مقدس مہینہ جو رمضان میں روزے ترابی اور عبادات کا مہینہ ہے اللہ سے مانگنے اور خوب پرگرانے کا مہینہ ہے لیکن آپ اس وقت چونکہ زیر علاج ہیں اس لیے آپ ابھی معذور ہیں کب آپ کو دبا کے دروت پر جائے ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اس موقع پر پانی زیادہ پینا چاہیے گرم پانی اس لیے میں مفتیان اکرام کے مشورے کے بعد آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جب تک زیر علاج ہیں فیل ہر روزہ آپ نہ رکھیں بعد میں خضا کر لیجے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا پورا عجرتہ فرمائے گا آپ معذور ہیں اس لیے گنہگار بھی نہیں ہوں گے دکھتے ہیں وہاں دشواریاں ہیں روزہ رکھنے کے بعد توڑنے کی نوبت آئے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب تک زیر علاج ہیں آپ روزہ نہ رکھیں اور اپنا اچھا سا علاج کرا لیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو جلد شفایاب کرے آپ جلد سیحتیاب ہو کر کے اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ پہنچیں اللہ آپ کو اپنے بچوں کے حفاظت میں رکھے اور آپ بھی خوب گرگرہ کر تو زمزر میں دعا فرمائیے کہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو اپنے شہر کو سارے مدارس مکاتب کو اور ہمارے دیش کو اور پورے ملک کو اللہ تعالی اس وبا سے نجات ادا فرمائے اور جلد سے جلد اس مصیبت سے پوری دنیا آفیت میں آئے اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو آفیت عطا فرمائے میرا پھر مشفرہ ہے کہ آپ فلہر روزہ نہ رکھیں انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے اللہ تعالی آپ کو بعد میں قضا کر لیجئے گا پورا پورا عجل عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ